بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمل بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے مال و دولت کی فروانی ہے کرس سے نجات چاہتے ہیں اللہ کی غزانیں بہت وسیع ہیں اور اللہ کی حزانوں کی کوئی حد نہیں اللہ پاک ساری دنیا کے سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ایک لمحے میں عطا فرما دیں جو وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں ایک ایک انسان کی کتنی زیادہ چاہتے ہیں اللہ ساری پوری فرما دے اللہ کی خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی سوئی کو ڈبو دینے سے اس کی نوک پر پانی کا ایک کترہ لگتا ہے اس سے سمندر کے پانی میں تو کمی آتی ہے اللہ کی خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائیں اللہ سے مانگیں ہم جو وظیفے کرتے ہیں میں آپ سب کو یہ بات بہت کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو وظیفوں پہ زور دیا ہوا ہے وظیفے پہ وظیفے کرتے جاتے ہیں یہ آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہے وقتی طور پہ اللہ کا نام لینے سے ایک فائدہ تو نظر آئے گا مسئلہ حل نہیں ہو سکتے کیونکہ مسئلوں کی وجہ کوئی اور ہے اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ جو بندہ ریگولر اسلامی خبر آسام وظیفہ افیشل پر ہماری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہی وظائف کو صرف کرتا ہے جو بہت مختصر ہوتے ہیں دیکھیں آپ ایک میڈیکل سٹور سے دوائی لیتے ہیں ایک ڈاکٹر سے پھر دوسرے سے تیسرے سے آپ کے مسئلے کیسے حل ہو ایک جگہ ٹیک جائیں ایک جگہ پہ رک جائیں اور یہاں جو وظائف بتایا جاتے ہیں اس سے اتھانٹک کوئی وظائف آپ کا نہیں مل سکتے اور اس سے زیادہ بہترین آپ کا مسئلہ کہیں نہیں حل ہو سکتا الحمدللہ ایک دن میں بھی مسئلے حل ہوئے تین دن میں بھی حل ہوئے ہم واضح طور پر ہم تجربات دیکھ رہے ہیں ہمارا ایکسپیرنس ہے ہم بہت لوگوں کو دیکھا ہے ان کا مسئلہ حل ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے وہ مستقل ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نمبر دو جو وظائف بتایا جاتے ہیں ان کو اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا نمبر تین وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں نمبر چار اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو وہ ہم سے وارس اپ پر رابطہ کر کے چینج اور لائف کورس کرتے ہیں وہ کورس بہت آسان ہے اور اس کورس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ خود بہت چھوٹ جاتے ہیں اس کورس میں کوئی بقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی پس وارس اپ میں ہم وائس پیج دیتے ہیں اس عمل کو سن کے دو دن چار دن وہ عمل کرنا ہوتا ہے بس یوں سمجھے کہ وہ بھی وظیفے ہی ہیں تو بیسیکلی ان وظائف سے گناہ چھوٹتے ہیں اور باقی جو وظائف ہم بتاتے ہیں ان سے مسئلح حل ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہی تو مسئلح حل نہیں ہو رہے ہوتے تو اصل وجہ گناہ ہیں اصل وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور یہاں ہم نادانی کیا کرتے ہیں کہ ہم وظیفے پر وظیفے کرتے چلے جاتے ہیں جس سے مسئلح حل ہونے کا کوئی یقین نہیں اور دعا ہم کرتے کو نہیں جس سے مسئلح حل ہونا سو فیصل یقینی ہے تو میرا جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس کے آخر میں دعا ضرور کرنی ہے دعا وظیفے کا ہی حصہ ہے گنٹو وظیفے کر کے دعا ایک میڑ بھی نہیں ہوتی یا اللہ جی میں وظیفہ کیا میرا مسئلح حل کر دی بس بات ختم بھئی اللہ سے مانگیں بہت محتصر عمل ہے ایک دفعہ صرف آپ نے کرنا ہے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے سو دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو پڑھنا ہے سو دفعہ اور آپ نے پھر یا ارحم الرحیمین تین مرتبہ کہنا ہے یا ارحم الرحیمین تین مرتبہ کہہ کر آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہوگی دعا کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس سے زیادہ کوئی عمل کسی چیز کی ضرورت نہیں دعا کم از کم پانچ منٹ ہو نئی سمجھاتی دعا کیا کرنی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے جو آپ پر احسانات ہیں ان کو شکر ادا کریں پھر اللہ سے دعا کریں پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیں میرا یہ مسئلہ ہے میرا مسئلہ حل فرما دیں اللہ سے مانگیں ضرور مسئلہ حل ہوگا میں پھر ارز کر رہوں میڈیسن یہ ڈوز ریگولر ہماری ویڈیوز میں اپلوڈ ہونے والے وظائف کو دیکھے اگر آپ لیں گے آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ احسانات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا عمل کی ترتی بہت آسان ارز کر دی دو نفل حاجت کے نیے سے پڑھیں سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد یا رحم الراحمین تین مرتبہ پڑھیں پھر دعا کریں دعا کے بعد پھر درود پاک لازمی پڑھیں دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں اور مزید اس میں کوئی شرائط نہیں عمل کی عام سب کو اجازت ہے خاص اجازت چاہیے تو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں تک شیئر کریں جو وظیفے پہ وظیفے کرتے ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے یہاں مسئلے حل ہوں گے وظائف سے مسئلے حل نہ ہو یہ ممکن نہیں اگر ہماری تردیب کے مطابق کریں نماز کی پابندی ضروری گناہوں سے بجنا ضروری ستائیس رجب تک نماز کا ذا نہیں کرنی بس اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ یہ وظیفہ ایک بار کر لیے بس ختم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کا معمول بنا لیں انشاءاللہ ستائیس رجب تک آپ کا ہر مسئلہ حل ہو چکا ہوگا اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ کے مسئلہ حل نہیں ہوتے آپ پر جادو ہے بندش ہے اس لیے ہمیں پیسے دیں ہم سے کام کروائیں ایسے لوگوں سے ارگز رابطہ نہ کریں نہیں آپ کا وظیفہ کرنے سے مسئلہ حل ہو رہا تو ورس اپ پر رابطہ کر کے ساتھ چینجو لائف کورس کر لیں کوئی گناہ وجہ ہے اب گناہ چھوڑے بغیر آپ دوائی ہماری بتائی ہوئی دوائی بکھائیں گے پرہیز نہیں کریں گے تو وہ آرام کیسے آئے گا پرہیز چینجو لائف کورس ہے اور دوائی وہ ہمارے وظائف ہیں پرہیز اور دوائی مل جائے تو کتنی جلدی آرام آتا ہے ایسے ہی مسئلہ بھی حل ہوتے ہیں الحمدللہ ایک ایک دن میں بھی الحمدللہ حل ہوئے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم